سلام ہو آہے کنجی کی حتی ہے ہونے ہونے میرے تو پہلا آمنے سکھ کامدے بہار کی ارتنیے ساچکھن سری دربار صاحب شری عمر صاحب کی دیا ہموری راگی دکھائے پائی سے پانچ پائی منتر سٹی اور نہ دیر حسنہ تو الہی پانکا کی ارتن سرم لگیتا ہے کچھ منٹے دا سفا اتحاسلی وطار میں نے کرنی نصیب ہویا ہے جیلی یومی باری میری پیری دے والکی ہرکمنٹ سے مہاراتی نے تاڑیا نو لائی ہے اب آپ نے سمجھ اندر میں اتحاسلہ مضبون دو ہاتے سامنے جو عرب کیتا ہویا ہے اس کو اگلے پڑھ میں نے کرتا ہی اتن کر آگا ہے اور یاد رکھنا میرے ویرو اٹھو دس گروہ سے بانا بیٹھو دو گروہ سے بانا دا پرکاش دل سے ہے اور پرکاش دی آڑا ہے شاتھ گروہ گروہ انگ دے پاتشاہ مہاراتی اور تیسرے دوسرے سکھ یک دے نامے سرو سکھ گروہ گروہ دیکھ بہادر سے پاتشاہ مہاراتی میں سمجھ جیسے سکھ یک دلوں آمنے تاڑی یہ تھے والوں اور دو گروہ سے پانے لے پرکاش دی آڑے کی لکھ لکھ مبارک بان دیتا ہویا یہ دہاستہ مجبور دہاڑے سامنے پرام کنی جوڑا ہے اے سکھ یک دی ہوئے مبارک بان دلوں آمنے پرواد کرنا ہے ایک واری سربت پائی پائی آتنی حسنہ تو بلند واریٹ کا ہو تو نانک نانک چڑھ دی گلا تیرے پاڑے سربت دا گلا میں جتو کلی تحاسنی بچار میں شڑیا سی یہ تحاسنہ مجبور پرانا پر کرنا چاہتا ہے بیٹی کریا سکھ کہ حضور نے کھنڈے پاٹے کی پاؤل دے کے پانچ تیسے دنے کر دیتی کہ میرے حضور سکھ گھنڈے پیر آسل ہو کے پیارے دائرہ سکھنے سامنے آپ نے ہاتھ بھلا کے کے دنے پاہی دائرہ سکھنی میرے حضور سکھ گھنڈے پاٹے کی پاؤل لیاو میں کہتے گھنڈ رائے کر رہے داما میرے حضور سکھ گھنڈ رائے تو گھنڈ سنگھ پڑھ داما میرے حضور سکھ گھنڈ گھنڈ رائے پاٹشاہ مہران کی دی اے آواز ملتوں پاہ پاہی دائیا سکھنے ہاں کیا داتا ہے اس لیتے اس امرتی دات کو لڑی اپنے سرکتے نے اے مخت نہیں لیا اور تو ہاتھے کو مخت پراکت نہیں کیتا ہے اے گھنڈ رائے پاٹشاہ مہران نے کیا کارے دائیا سکھی میں بھی آپ کو ناسیز پیٹ کرتا ہے امرتی دات لڑی پاہی دائیا سکھنے ہاں کیا کلک کے والے ہیں ایک سیکھری سردے میں امرتی دات لڑی اور گھروں بھی سردے میں اور اے سعودہ برابردہ کوئی کالے نہیں آنی نہیں پاہی دائیا سکھنے ہاں کیا کارے دائیا سکھی دوسرا امرتی دات لڑی آپ نے سردیتا ہے میں تو ہاتھے کا وضع کرتا ہاں میں تو امرتی دات لڑی میں اپنا سردے میں اور ایسے کام دے دیکھنا لیا گا جیڑے شمد میرے حضور نے کہے کی دوسرے سرسار دے رہا مان ایک اور اپنی دبان تو کہے کہ ٹار ہی دی تھی کہتا ہے اپنا سردے میں آکے میرے سردگر گروہ کو کسی پاٹشاہ مہران نے ہر کھنڈے پاٹے دی پول لے کے گھوپ درائی تو کھوپ سکھپن کو با یہ آپ نے ٹیتے ہوئے پجنان عملی جامعہ بنایا میں سکھے شمدہ اندر تو ہاتھوں اس تھا ہوتے لے جلال جتے میرے حضور صدقروں یہ ٹیتے ہوئے بطنانوں اور اصلی جامعہ بنا لیں اور ٹیتے ہوئے خالصا پنتنبادے دوسرے جامعہ بنا لیں میرے حضور بیٹھے ہوئے لیں آؤ رکھئے چمکار دیکھنی حویلی ہے ساتھ بودی شامنوں پنتھتا جرمدانہ گروہ گوبر سکھ بادشاہ مہراد آپ نے چاری سکھ سردانہ دے صبح چمکار دیکھنی حویلی بٹھایا ہے اور راتہ صبح ہے تے سکھ آستی آستی آرام فرماؤں لگے اللہ یارکھے جوگی نے آپ نے ہاتھ تر قدم لے کے تو ہاتھیں باٹم ڈیریاں دے چاری پسٹرے باٹم ڈیریاں سن اور نہ دے رات آرام کرن دے بستریاں دی بات کی بھی اللہ یارکھے جوگی کہتا ہے کش لیٹ کا ایک ہاتھ پہ جین پوش بشا کر جین پوش آج میرے یکتر جو ختم ہو رہے ہیں فارسی دا شامد ہے جین پوش کیونکہ سکھ یکت اندر کوڑے دی سواری کر گئی جدہ کوڑے دی سواری کرنے والا سوار وہ دے کانٹ دوتے کانٹ ہی پاندہ ہے جیڑا کپڑے ہوتی ہیں فارسی اندروں سے لکے دینے جین پوش ایک کوہاڑے بات اپ دیریہ دا چلکار دی کنی ہوئے نہیں اندر تے بودی ککریلی رات اندر اور اس بس طرح سی آرام کر لئی اللہ یارتھا جو گی کہنا ہے کش لیٹ کے خاند میں نیم پوش رشا کر پیرا راکے دے میں تلوار اٹھا کر گول میں تمیش واش ہوئے کھیمے میں جا کر دیکھا تو وہاں میٹھے تھے گردر جکا کر میرے حدود صدقلو پاتشاہ مہارا جیس ہوتے نہیں اللہ یارتھا جو گی کہنا ہے وات کرو تھا موہ سے نکلتا ہائے تو ہی تو تو ہی تو تھا موہ سے نکلتا اللہ یارتھا جو گی لکھتا ہویا کہنا ہے کہ میرے شہرشت بہتا تر تنبھو بھی نہیں رہے جب ڈیڑھ کڑی رات گئی ذکر خدا میں کھیمے سے نکل آئے سرکار ہوا میں قدموں میں ٹردے تھے مکر دیل تھا دعا میں بولے اے خدا مردے خون خوش تیری رضا میں کرتار کو کہتے تھے گوہ رو گروہ ہو کرے کال جان کا چمکا اور سیسل گروہ ہو کرے ستکاری اکساس تک یہ دہاستہ مدبور پڑے آ جائیں میرے حضور دنبوی چو بارے آئیں تیجے سیکھا رہاں پرما رہے ساں کسے سیکھ دا دمانا سردوں میں رہے میرے حضور دبے دبے پہن دہنے ساں اپنے ہتھا نا سیکھ دا دمانا سوار کے باپس پر دے ہو دے ساں سوچتے ہیں انسان کنیاں دینا کو بار یہ دہاز کہتا ہے کسے سیکھ دے آپ نے سردھلے رکھی ہوئی کوڑے دی کاٹھی کوڑے سردھلے ہو نکل رہی ہے حضور دبے دبے پہن دے نے تیجے اس سیکھ دے سردھلے کر کے واپس پر دے نے سوچتے ہیں کنیاں دینا دا تھے کہ وہاں دور کر لائیں میرا صداع آرام کر پاس نے ترتیبی ہے کتے لڑیا ہے کتے اے دے آرام ہوں ترتیبی جو نہ پیدا ہے میرے حضور اس پاسے آئے جس پاسے انہت پر دی ترتیب تے سپرگلیٹیاں ہوتے ساؤں گاڑے حضور ساتھ گروہ 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 سنگھ پانچھا مہارائی دیا دو مسئول دے اور باپا یوڑاور سنگھ مخواب کرنا باپا آجیر سنگھ تے سہجادہ ددار سنگھ ترتیبی ہے کتے لڑے ہوئے اور آن پر مارے سنگھ میرے حضور دیا نگرہ اور گروہ 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 پانچھا مہارائی آپ نے پترہ دے سرانے پیٹھا ہے کہ آپ نے ماردیا کے دلیل دے کے جو کنی میرے حضور بادشاہ نے دیا ہے آئے مانا آن پرنی ترتیب شاڑ کے دریاسا سائنگھریاں دی گھلتی ہیں تر سردار تیرے نال سنگھ تیری دھنو دینوالی بھال تیرے نال سنگھ تیرے چارے دے چارے پتر تیرے نال سنگھ اور پانچ پیارے تیرے نال سنگھ سائنگھریاں دی گھلتی بچ سائنگھریاں دی گھلتی بچ کنی گھنٹی دے سردار لائد لے کے آیا ہے آج جنے دو گلاب دے فول چار پترہ بچوں داگنا ہے کال دا دین جڑے گا ایوی تیرے پاس نہیں رہنگے پانچ دا جنگ دا آدھا آپنے پترہ دے چندبر کے مکرے تک کے آپنے مان دی دلیل آپنی رسلہ دو چلے شمتہ در دی رہے ہیں تاڑی گھلتا دی گھلتی بچوں موسیقی 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 دارتیں میری قابدے میں دوان سجنہ نے لکھیا ہے کسے نے درنیل کر کے لکھیا ہے اور کسے نے سورما کر کے لکھیا ہے اور کسے نے دانی کر کے لکھیا ہے ستہ کاریوں کے ساتھ سکت جیسے پانچ پیاریوں دیں اور پانچ لڑدہ کے ساتھوں گروہ گوبل سنگھ پادشاہ مہارا کی کیسا میرے حضور نے کیا سی آدمہ کرن تھی اندر اور آدمہ پان تھی اندر میرے حضور نے چمکار دی کٹی حویلی نوشہ دیتا ہے اور محمد لطیب نے بڑے سندر شمدان تر ذکر کیتا ہے وہ کہتے ہیں کسے نے گروہ گوبل سنگھ مہارا جو مہارا سورما کر کے لکھیا ہے اور کسے نے دانی کر کے لکھیا ہے کسے نے مہارا جنرل کر کے لکھیا ہے اور کسے نے کچھ کر کے لکھیا ہے وہ کہتے ہیں جو تو میں تکیا کہ گروہ گوبل سنگھ پادشاہ مہارا جو کا فقیر دنیا ہوتے کوئی نہیں معاشی باڑی دے جنگلہ اندر مطرہ میں جو کوئی پندر ڈال ہے نہ سنگلیاں دے گلتی میں جو کوئی سنگھ سردار ہے نہ جنرل دین والی ماں گروہ گوبل سنگھ مہارا ایتے ڈال ہے نہ تھلے نیڈا کوڑا ہے نہ پیرو میں جوڑا ہے نہ پندرہ دا جوڑا ہے یاد رکھنا ساتھ گروہ گروہ گوبل سنگھ پادشاہ مہارا کی اقلی دار معاشی باڑے دے جنگلہ میں جنگلہ میں جنگلہ دی تورے دارے سن آو تکیے اس ریلے پتھر دے انسانوی روپے جس جنگل میں جنگلہ دی حضور جا رہے سن اور اس جنگل دے جاندے دے کرییر اور یور گروہ گوبل سنگھ پادشاہ مہارا جنو جاندیا بے کے تاہم آر کے روپے کے پندرہ بانی جڑا کدے سندر گلیٹے دو بیر تھے لینی سی لاؤ دا آج پیرا ویڈیو روڑ باند بچ کے سون سے وریا ہے تے پندھ دا بانی گروہ گوبل سنگھ پادشاہ مہارا کی تورے داریا ہے ماشی باڑے دے جاند کریر تے جاندے دی سارے تک کے حضور نو تاہم آر کے اندروب ہے 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 بے گئے سوچا مجھ جانر تے بھلائیاں مہینوں تک باہر دو گنا ننگے پہنی بے گئے آجا مالی دو جہان دا مالی دو جہان دا ننگے پہنی بے گئے آجا مالی دو جہان دا مالی دو جہان دا ننگے پہنی بے گئے آجا مالی دو جہان دا مل پنث دایا تے سر جہان دے دشمیش مل پنث دایا تے سر جہان دے دشمیش مل پنث دایا تے بے پار آئیا مہینوں تک باہر دو گنا بے گئے سوچا ویج یاڈتے بھلائیاں مہیم تاک بار دوگنا تاریاں دی شو میں جاوے جانڈ کھلے ردا دیکھ موکھ سوہاں سوہاں ہو گیا سویردا تاریاں دی شو میں جاوے جانڈ کھلے ردا دیکھ موکھ سوہاں سوہاں ہو گیا سویردا نال نہیں مرواں ماں توئی سکھ سردار نال نہیں مرواں ماں توئی سکھ سردار سبینہ سیند بیچ ماہی دے پرائنہ ماہی نو تاک بار دوگنا بے گئے سوچا ویج یاڈتے بھلائنہ ماہی نو تاک بار دوگنا موسیقی 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 آج اکلی دار ماشی راڑے دے چگلان در حضور ستگرو گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ مہراجی تُرے دارے سا ستہ کاریوں کے ساتھ سنگت ویکیا جائیں بندہ اپنا کارشن کے طور پردہ ہے اس نے مطا ہے دشانی ہوتے پہنچنا ہے اور راتوں ہاں نیرا ہو جائیں اور کوئی وار نہ ملے اور بندے دے دلندر بچا رہو دی ہے کموں کر دایا جائے گا ناد پردہ کلا شڑیا جا چکیا ہے میرے حضور جب کاردی کنگی حویلین اپنٹ دا حکومان کے چھڑ جو کہنے اور کس کا حکتہ اتارہ کرنا ہے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ مہراجی کوئی پتہ نہیں یہ دہاس قائدہ ہے چل دیا چل دیا میرے حضور ایک بات بھی چائیں دے او سواد اندرے کا خوب جسے خود ہے کناریوں تے میرے ساتھ گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ مہراجی نے او س خود ہی ڈیڈ لائن دے آپ نے سرانے رکھ کے اور آپ کرماس نے دردی دی ہے کتے لیٹ گئے ہیرہ سنگھ درد نے کچھ سطرہ لکھیا نہیں اوہ کہتا ہے اکھا صدق دیریاں درشنا نو آج ایک ہی درش دکھایا ہے کتھے باد نیلا کتھے بات آج پیلا آج کنڈیاں ہر چوش آیا ہے آن تک کے باتہ گدری نے چاڑی حجمہ دیلا کے روڑ دے وے دنیا دار کو یان کے پوتھ تک کے پیٹ پیٹ کے شانتی کوڑ دے وے کلگیاں والے آئے تو ساکر شن کے ستھاں تیار کے سوتا ہے سب کچھ اٹھڑ گیا ہے آن ادپر شنہ پہ گئے پروار کچھ اڑا پہ گئے اس سے کوئی نال نہیں پر یاد رکھیا جہے دل اندر آدمی ہندوستان دے لوکن یا زادیلی ارمان بادور ساتھ گروہ 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 سنگھ پاتشاہ مہاراجی دے ہردی اندر نے اپنے شانتی نال کرپان لاکے پتہ جنودہ دا سوتا پیا ہے آؤ تکی ہے شرط آبان کمی باہت سیتر جی نے اپنے ہاتھ در کلوں لے کے اس ویدے نے نقشی نو کلوں مد کیتے تاڑی جی تھا اینا سترہ اندرین جی پھرے کریا موسیقی 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 موسیقی